ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب شاداب خان کا تو نام آپ نے سنا ہوگا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے موجودہ پلئر ہیں اے سپن بولر ہیں یعنی کہ ہماری جو سپن ڈپارٹمنٹ ہے بولنگ کا اس کے وہ اے س ہیں بھائی سب سے پہلے وہی نظر آتی ہیں میڈل آرڈر میں جو ان کی بیٹنگ ہے وہ ہمیں کتنی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے تو شاداب خان پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک بڑا ہی امپورٹن ڈام ہے ان کی جو لیٹر سٹیٹمنٹ ہے یعنی اس نے پاکستان کے کرکٹ فینس کے خون جو ہے نا سمجھ لو کہ ان کو ڈبل کر دیا ٹرپل کر دیا ہے اب شاداب خان نے ایسا کیا کہہ دیا شاداب خان نے سیدھا یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان ٹیم یہ ورلڈ کب جو کہ اکٹوبر میں سٹارٹ ہوگا یہ جیت جائے گی ففٹی اوورز والا اب آپ ایک دم حران ہوں گے کہ بھائی صاحب یہ کیسے بول دیا شاداب خان نے صرف یہ بات نہیں کی انہوں نے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جو موجودہ منٹل سٹرنٹ ہے اس کی اوپر بات کی ہے انہوں نے کراؤڈ کا جو انڈیا میں پریشر ہوگا اس کی اوپر بات کی ہے انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ پاکستان کی جو بولنگ لائن اپ ہے اس نے انڈیا ہو گیا نیوزی لینڈ ہو گیا دنیا کی جس کوئی بھی بیٹنگ جو لائن اپ ہے اس کے گینس جو پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے تو شاداب خان نے چھوٹا چھوٹا کر کے کئی چیزوں کی اوپر ایک بڑی ڈیٹیل قسم کی بات کیا اور ان ساری باتوں کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں سب سے پہلے تم آپ کو یہ بتا دوں کہ شاداب خان کو تو یہ کنفرم لگتا ہے کہ پاکستانی ورلڈ کپ جیت جائے گا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے چانسز ہیں یہ ورلڈ کپ جیتنے کے یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا شاداب خان نے سٹارٹ کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم سے مطلب جو ایک ڈریم کم ٹرو ہوتا ہے وہ ایک خواہش تو ہوتی ہے نا پلیئر کی پاکستانی پلیئر چاہتا تو ہے کہ انڈیا کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو وہ جیتے اس کی ٹیم وہ ورلڈ کپ جیتے وہ شاداب خان نے بھی اس انٹرویو کا یا اس باتچیت کا جو سٹارٹ ہے وہ اسی سے لیا کہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیت جاتی ہے انڈیا میں ورلڈ کپ تو دیٹ ایز لائک ڈریم کم ٹو انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو بھی ٹیم یہ ورلڈ کپ کھیلنے آ رہی ہے ٹھیک ہے کسی بھی ملک کی آ وہ جیتنے کی نیت سے رہی ہے ٹھیک ہے کوئی ہارنے کی نیت سے بلکل نہیں آ رہا تو یہ جو ورلڈ کپ ہینا یہ ہوگا ٹف ٹھیک یہ ایزی نہیں ہوگا جیتنا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہر ٹیم کے ساتھ میچ کھیلے گی تو اس میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اس ٹورنمنٹ میں جو سٹارٹ ہے وہ کیسا ہوگا اویسی بات ہے کہ کوئی بھی ٹیم اگر ٹورنمنٹ کے سٹارٹ میں ہی میچز جیتنا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کا confidence with the passage of time مطلب جیسے جیسے ٹورنمنٹ آگے بڑھتا ہے وہ جیتی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا جو confidence level ہے وہ بھی ہائی ہوتا جاتا ہے تو وہ جو ٹیم ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے تو شاداب نے بھی یہی کہا انہوں نے کہا جی کہ سٹارٹ سے ہی ہمارے میچز ڈیپینڈ کریں گے ہمیں شروع سے ہی ٹورنمنٹ میں میچز جیتنا ہے تاکہ ہمارا confidence level ہائی ہو جائے اچھا اس میں انہوں نے یہ بھی بات ایڈ کی ہے کہ confidence level کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جو proper جو as a team play ہے نا وہ شو کرنا پڑے گا آپ کو proper planning بنانی پڑے گی ہر میچ کے لیے اور اس planning کو execute بھی proper طریقے سے کرنا پڑے گا جتنی بھی ٹیمز آئیں گی تمام پلیئرز کو یہ بڑا ہی ایک سنہری قسم کا موقع ملے گا کہ وہ ساری بڑی ٹیموں کے اگینسٹ کھیلیں گے تو آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے جہاں تک بات آگئی crowd کی یہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو سخت قسم کا reality check ہے مطلب ان کو پتہ ہے کہ crowd کی طرف سے ہمیں کوئی support نہیں ملنے والی خاص طور پر against انڈیا مطلب آپ انڈیا کے against جب پاکستان کا میچ ہے آپ بھول جائیں کہ crowd آپ کو support کرنے والا ہے crowd تو الٹا آپ کو آگ میں بھینکنے والی بات ہے بھائی اور یہ شاداب خان کو پتہ ہے انہوں نے کہا جی کہ crowd کے against جو pressure آپ کو آتا ہے وہاں پر آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ individually یا as a team mentally کتنے strong ہیں یہاں پر شاداب خان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو cricket team ابھی موجود ہے جو یہ world cup کھیلے کی وہ اور جو current players ہیں ان کی موجودہ performances وہ یہ صاف بتاتی ہیں کہ پاکستان کی team ہو گئی یا پاکستان کے players ہو گئے وہ mentally تھاک قسم کا strong ہے کیونکہ وہ perform کر رہے ہیں different conditions میں different pitches کے اوپر different teams کے against ٹھیک ہے تو وہ definitely آپ کو یہ سارا exposure یہ سارا experience جو ہے وہ آپ کو mentally strong کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ mental strength کا والا مسئلہ نہیں ہے اور اسی mental strength کو اور موجودہ performance کی بیس کی اوپر شاداب خان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی cricket team کے بڑے ہی strong chances ہیں یہ world cup جیتنے کے جہاں تک بات رہ گئی دنیا بھر کے best men کے against plan بنانے کی تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی balling lineup کا simple سا حصول ہے ہم نے کوئی جیسے کہتے ہیں نا لمبی چوڑی planning planning کو کہتے ہیں ہم نے کوئی نہیں کر کے رکھی بھی ہمارا simple سا بھائی جن اصول ہے یہاں ہم نے plan یہ بنا کے رکھا ہے جو right areas ہیں نا ان میں balling کرو اور اس کے بعد wait کرو کہ batsman کا غلطی کرتا ہے آپ کا chance بنے گا آپ اسے واپس پیبلین میں بھیج دو بڑی ہی simple سی approach ہے لیکن یہ انتہائی جیسے کہتے ہیں نا خطرناک قسم کی approach ہے اس کو کہتے ہیں basic approach کہ بھائی جن ball جہاں پر آپ نے کرنی ہے نا وہاں پر کرتے جاؤ batsman کی غلطی کا انتظار کرو اور چونکہ limited overs cricket ہے ٹھیک ہے آرکس جی کو پتہ ہے 50 overs کی ایک باری ہے تو batsman جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ الگ کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے اور یہی پر پاکستان کی cricket team کا جو balling plan ہے وہ یہ ہے کہ پکڑ لو اب آتی ہے بات پاکستان اور ڈیا کے میچ کے اوپر دیکھیں جی پاکستان اور ڈیا کا جو میچ ہے نا وہ 14 اکٹوبر کو ہوگا world cup cup جو ان دونوں teams کا پہلا ٹاکرا ہوگا بہت بڑا میچ ہے اور اسی وجہ سے یہ میچ بھی کھیلا جا رہا ہے نرندرہ مودی سٹیڈیم احمد آباد میں گجرات میں یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے ایک لاکھ بتیس ہزار کرکٹ کے فینس اس ایک سٹیڈیم کے اندر بڑے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں کاموڈیٹ ہو سکتے ہیں تو آپ کراؤڈ کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا کراؤڈ جو ہے اس ایک میچ کو دیکھ رہا ہوگا انسائیڈ سٹیڈیم کی بات کر رہا ہوں باہر تو بھائی جو دیکھنے والی ہیں ان کی تعداد تو اربوں میں ہوگی تو اس گیم کا جو پریشر ہوگا نا وہ بہت زیادہ ہوگا اور پاکستان کے لیے یہ گیم جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے میرے نزدیک یہ گیم جو ہے انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ اور پاکستان کی بولنگ لائن اپ یہ ڈیسائیڈ کریں گی جو پاکستان کی بولنگ انڈیا کی بیٹنگ جو ڈومینیٹ کر گیا وہ یہ میچ جیت جائے گا ہم نے پچھلے پاکستان انڈیا کی جتنے بھی انکاؤنٹرز دیکھی ہیں نا اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے پاکستان نے انڈیا کو جب بھی ہرائے پاکستان نے بولنگ اچھی کی ہے پاکستان نے انڈیا کی بیٹنگ کو کنٹین کی ہے کیونکہ انڈیا کھیلتا ہی اپنے بیٹنگ کے بلبوتے پر ہے ان کے پاس دنیا کے ورلڈ کلاس بیٹرز ہیں تو اگر پاکستان کی بولنگ ایک مرتبہ پھر انڈیا کی بیٹنگ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ میچ پاکستان کی جیب میں ہے بس آج کے لیے اتنے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اپنے دوستوں یاروں آگے پیچھے رشتہ دار مطلب دبا کر ہر طرف شیئر کرو ٹھیک ہے اور باقی اپنا بہت خیال رکھنا اگلی کسی کرکٹنگ مددے کے اوپر پھر آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں گپ لگے گی پیس آؤٹ